جنرل لائیڈ آسٹن جو ہیں جو امریکن سیکٹری ڈیفینس ہیں وہ اگلے ہفتے بھارت آ رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور خود بھارت آ رہے ہیں اور بھارت میں ان کا جو دورہ ہے اس دورے کے دوران ایک تو راجنات سن سے ملاقات کریں گے ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں اور دوسرا یہ جو ملاقات ہے یہ ملاقات ہو رہی ہے کوارڈ جو کوارڈ کا ہم ذکر بہت کرتے رہے ہیں اس پرڈیم میں کوارڈ سمیٹ اسی مہینے ایک پلان ہو رہی ہے ورچول لیکن یہ جو آ رہے ہیں یہ تو خود بنفس نفیس آ رہے ہیں خطے میں جو ملاقات پلان ہو رہی ہے وہ ملاقات پلان ہو رہی ہے ورچول یعنی آن لائن اور وہ پلان ہو رہی ہے بائیڈن اور آسٹریلین پرائی منسٹر جیپنیز پرائی منسٹر اور انڈین پرائی منسٹر کے درمیان کوارٹ کے سربراہان کی اور اس سے پہلے جو ہے وہ سیکٹری ڈیفنس آ رہے ہیں یہاں پہ اور دیلی اور دیلی سے وہ جائیں گے جاپان جہاں پہ انتھانی بلنکن پہنچ رہے ہیں یعنی انتھانی بلنکن جو ہے وہ جاپان اور اس کے بعد وہ خالبان آسٹریلیا جائیں گے یعنی یہ خطہ جو ہے ایک دم سے دوبارہ بائیڈن جو ہے حالانکہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ معاملات اس وقت اوپر نیچے ہیں حالانکہ یہ کہ سیریا میں پھر بومنگ ہو رہی ہے حالانکہ یہ کہ ترکی اور ایران کے درمیان بدقسمتی کے ساتھ میں اس بات کو نہیں کہتا لیکن اب چونکہ ترکی کے میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا ہے ڈیلی سبا ہی کہہ رہا ہے اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ان کا میڈیا جب ظاہر ہے کہ معاملات زیادہ خواہر ان کا جو سنجار کا صوبہ ہے یہ صوبہ جو ہے یہ ترکی ایک طرف اس کے ایک سائٹ پہ ہے اس کے ایران ایک سائٹ پہ درمیان میں ہے تو اب ان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ترکی ایران تینشنز آن رائز اہیڈ آف پاسیبل سنجار آپریشن وہ کہتے ہیں کہ جو کرد باغی ہیں وہاں پہ جن کو ترکی میں دہشتگردی کرتے رہے ہیں اور جن کو ترکی ایک دہشتگرد تنظیم سمجھتا ہے ترکی کا یہ کہنا ہے کہ جی ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران کی طرف سے اس کو ڈنائے کیا گیا ہے لیکن ترکی جو ہے وہ اس صوبے میں ایک اسکری آپریشن پلان کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر تینشنز یہ بڑھ جائیں گی اور نہیں بڑھنی چاہیے بہت افسوسناک ہوگا لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر چونکہ ان کا میڈیا مینشٹریم میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے ٹی وی چینلز بھی باقی بھی تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کیونکہ مسلم مالک کے آپس میں درمیان بڑی کشید گئے تو ترکی اور سعودی عرب کے ترکی اور ایران کے درمیان یہ ایک نیا پوائنٹ آ رہا ہے دوسری بات یہ ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہ اب ایران جو ہے ایران اور ترکی بڑا ہے راست ایک سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کے حالات میں یہ ذہن میں رکھیں تو اور یہ جو میٹنگ پلان ہو رہی ہے اچھا اگلی میٹنگ جو پلان کر رہے ہیں کر رہے ہیں امریکنز وہ پلان دوہا میں نہیں کر رہے بلکہ وہ ترکی میں پلان کر رہے ہیں اب ترکی میں یعنی ترکی میں دو پارٹیز کی میٹنگ انٹرنیشنل کانفرنس نہیں انٹرنیشنل کانفرنس کا ابھی تک انہوں نے جگہ نہیں بتائی کہ وہ کس کہاں پہ ہوگی یورپ میں ہوگی امریکہ میں ہوگی کہاں ہوگی لیکن جو اگلی میٹنگ ہوگی دو پارٹیز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ترکی سے گزارش کی ہے کہ وہاں پہ دو پارٹیز کا ایگریمنٹ ہو جائے اچھا دو پارٹیز کا ایگریمنٹ جیسے ہی ہوگا تو جیسے ہی سائن کریں گی دو پارٹی تو اشرا غنی کی حکومت گر جائے گی اب سوال یہ ہے کہ اشرا غنی تو نہیں مان رہے تو اس طرح سے کون سائن کرے گا لیکن یہ جو خط لکھا ہے انتھنی بلنکن نے ایک تو درافٹ تلو نیوز نے ان کے پاس آیا انہوں نے دکھا دیا انتھنی بلنکن کا جو لیٹر ہے جو سامنے آیا ہے جو تلو نیوز اور باقی دنیا بھی کوٹ کری اس میں انتھنی بلنکن کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی مئی کو مکمل انخلاقہ آپشن ہمارے پاس ہے یہ بہت اس میں دلچسپ دلچسپ نہیں بڑی عجیب سی ایک بات انہوں نے کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے یکم مئی کو ہم نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے یہ ہم نے ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں کیا اور اس کی نتیجے میں دیکھیں وہاں آلیڈی وائلنس بڑھ گیا ہے آج بھی وہاں پر ڈیسٹ ہوئی ہیں پہلے وہ میڈیا کے لوگ ہیٹ ہوئے تھے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے کہ ہم نے یکم مئی کا آپشن رکھا ہوا ہے لیکن یہ آپ کو ہم خط لکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ ڈرافٹ سامنے آ گیا ہے لیکن جو پوری بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی توجہ اچانک کوارڈ پہ چلی گئی دیکھیں یورپ میں ان کے قریب تنین اتحادی جو ہیں وہ جیسے نیٹو ہے جیسے وہاں پہ آرمینیا کا آج میامار میں بہت بڑا دوبارہ اتوار کا دن پھر لوگ نکلیں ہوں سڑکوں پہ اور لوگ اندر نہیں جا رہے وہاں پر جو ایکسپیرمنٹ تھا کوکا وہ فیل ہو گیا اور وہ اگزم سے بیک برنر پہ چلا گیا اس کو جو چائنہ ہے یہ کوارڈ کی جو میٹنگ کے لیے خود سیکٹری دفاع آ رہے ہیں تو اس کو چائنہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا اگریسیو رسپانس دے رہا ہے اور دے سکتا ہے لیکن وہ امریکہ کو تو ایک آپ سمجھے پیچیدہ سی جنگ ہے جس میں انڈیا جو ہے وہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہے امریکہ سے اس وزٹ کے دوران غالباً یہ اس سے پہلے کہ ہم نے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس جو میزائر سسٹم جو ہم نے رشیا سے سعودہ کیا ہے تو ہمارے پر جو پابندیاں لگی تھی ویورز تھے اس نے کو ہٹا دیا جائے وہ پابندیاں دوہتہ سترہ میں لگائیں تھی اور وہ لگائیں تھی امریکہ نے چائنہ پہ ٹرکی پہ کہ آپ رشیا سے اسلاح نہیں خریدیں گے انڈیا پہ بھی لگائیں تھی انڈیا نے پانچ ایس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ کیا ہوا ہے رشیا کے اس کو اور ایرانی تیل تو وہ انڈیا کہنے جا رہا ہے کہ آپ ہم سے پابندیاں ہٹائیں کہ چائنہ نوٹ سو ویکسینیشن میوچل ریکنیشن چائنہ بھی چلا گیا ہے دنیا کے ساتھ کہ یہ جو چائنہ تو بہت پہلے ہیں نا اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ تو پہلے ہی ان کی جو وہ تو بہت پہلے اس پہ جا چکے ہیں اس سسٹم پہ کوڈز وغیرہ پہ تو یہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم وہاں سے ٹرائل سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارے تو بہت بڑی پاپولیشن ہماری آلیڈی اس کے اوپر موجود ہے اور ساتھ ہی دوسرا ان کو رسپانس ہی آگئے کہ قوارڈ سمیٹ انڈیکیٹس سٹرانگ ڈیزائر بڈیفگلٹ روپ ان آسیان کنٹریز یہ پہلے ان کو دوسرا رسپانس آگئے کہ یہ جو قوارڈ سمیٹ ہو رہی ہے اور وہ بڑا اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں معاملات کو کہ امریکہ جو ہے وہ تین تاریخ کو جو فورن پولیشی سپیچ کی تھی انتھینی بلنگا سیکٹری سٹیٹ نے اس میں ذکر نہیں تھا قوارڈ کا